موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلی عزیز طلباء و طالبات اسلام کے تصور علم و تعلیم کے ذہل میں آج ہم اسلام میں علم کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے دنیا کے کسی مذہب نے اور کسی نظام نے علم کے حصول اور علم کے فروغ پر اتنا زور نہیں دیا جتنا دین اسلام نے دی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی اس کے اندر جو پہلا حکم ہے وہ اقرآ پڑھنے کا حکم ہے اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اور جس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح مولک وجود سے پیدا کیا اور پھر دوبارہ علم کی طرح متوجہ کیا اقرآ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے اللہ ذی علم بالکلم جس نے انسان کو کلم کے ذریعے علم سے کھایا ذریعہ علم کی طرف بھی متوجہ کر دیا علم الانسان مالم یالم اور انسان کون چیزوں کا علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا یعنی کئی جہان اگر انسان اپنے لیے کھولنا چاہتا ہے تو اسے علم کا سہارہ لینا پڑے گا اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یرفائلہ اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتر علم درجات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو ایمان لائے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے تو بہت سے درجات ہیں یعنی علم والوں کے لیے درجات کو ملٹیپل کر دیا اور اس میں کئی گناہ اضافہ کر دیا پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی یہ فرما کر کل اے نبی مکرم آپ کہیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے یقیناً نہیں ہو سکتا اس لیے علم والوں کی جو برتری ہے ان کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے فرمودات میں علم کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَارَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ ابو دعوت شریف کی حدیث پاکھ ہے بے شک جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں چونکہ نبی جہالت کے محول میں علم کے نور سے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے تو جو علم حاصل کر کے راہ ہدایت پر چلتا ہے اور پھر لوگوں کو چلاتا ہے علم کے ذریعے حقیقت میں وہ نبیوں کا وارث کہلانے کے لائق ہوتا ہے علم کی اہمیت کو اس طرح بھی بیان کیا فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہا جو علم والا انسان ہوتا ہے اس کا درجہ راہ خدا میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شئے اور ایک روایت میں آیا یہاں تک کہ سمندر کی مچلیاں بھی خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش و استغفار کرتی رہتی ہیں اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے اور ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا گیا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّئُ فِي الدِّينَ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین سمجھنے کا شوقتہ فرما لیتا ہے اسلام میں طلابِ علم علم کی تلاش کرنا علم کو ڈھونڈنے جانا علم کے لیے تگو دو اور محنت کرنا اس حوالے سے قرآنِ مجید نے بھی فوکس کیا حدیثِ پاک کے اندر بھی آیا اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں فَاسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو علم والے لوگ ہیں اللہ کی یاد والے لوگ ہیں ایسے علم والے جن میں یادِ خدا پیدا ہو گئی ہے ان سے جا کے پوچھو ان سے علم حاصل کرو جا کر اور نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا اس طرح شوق دلایا فَمَنْ صَلَقَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا صَلَقَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ تُرُقِ الْجَنَّةِ جو کسی ایسی رہ پر چلا کہ جا کر علم حاصل کروں جب وہ اس رہ پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی رہوں میں سے کسی رہ پر اس کو چلا دیتا ہے تو گویا علم کا جو حصول ہے وہ انسان کے لیے جنت کی رہوں کو آسان کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر تو بات کو انتہا پر پہنچا دیا کہ طلب والعلم فریضتن اللہ کل مسلم علم کی تلاش کرنا علم کی تگو دو کرنا ہر مسلمان پر مرد و عورت ہے یہ فرض و لازم کر دیا گیا ہے جیسے علم کا سیکھنا ضروری ہے ایسے علم کا سکھانا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو چہار گانا فرائض نبوت ذکر کی بتا اور نبی آپ کی ذمہ داریاں اس میں فرمایا یہ پیغمبر وہ ہیں جو لوگوں کو کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں گویا علم دینا علم پھیلانا یہ نبوی شان ہوا کرتی ہے اس لئے حضور نے فرمایا میں تو بھیجا ہی استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو علم کے ذیور سے آشنا کرو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے لوگوں کو یہ کہہ کر شوق دلایا چلو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سب کے سب لوگ یہ اپنے گھر چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لئے نکل پڑتے لیکن ایسے کیوں نہیں ہوا کہ ہر علاقے سے ہر برادری خاندان سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں ہوا جو علم کے حصول کے لئے نکلتے علم حاصل کرتے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اپنے شہر کے علاقے کے لوگوں کو اللہ کا ڈر سناتے اور رہ راست پہ چلانے کی کوشش کرتے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو دنیا اور دنیا کی کل دولت کے ملنے سے یہ زیادہ قیمتی ہے اور ہدایت کیسے ملے گی علم کے ذریعے ملے گی حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا لوگوں کو اچھائی اور بہتری کی طرف گائیڈ کرنے والا اس کو بھی وہی عجر ملتا ہے جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اور حسد دین کے اندر بڑا سخت گناہ ہے مگر فرمایا گیا مگر دو چیزوں میں کوئی حسد نہیں یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے پوزیٹیو سینس کے اندر ایک اس شخص سے رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا اور دوسرا اس آدمی پر رشک کرنا بنتا ہے جسے اللہ پاک نے علم دیا ہو اور اس علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور علم دوسروں کو سکھا رہا ہو تو یہ وہ طبقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام دیا ہے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو پڑھیں گے یہ حدیث رسول کو علم کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے بزاتے خود علم کو عزت دی علم حاصل کرنے کو عزت دی اور علم آگے منتقل کرنے کو عزت دی اور وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی اور تہذیب نے یا کسی اور نظام نے نہیں دیا تھا